جو ہم سے جڑے ہیں آپ گیس کیجئے یہ کون سی ٹورسٹر دیسٹنیشن ہے کیونکہ یہاں پر باتو انفرچنیٹلی ہمیں سنو فال نہیں ملایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم بارہ ملاکہ فیمس ٹورسٹر دیسٹنیشن پر موجود ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا بہت سارے ٹورسٹرز یہاں پر گومنے کے لئے آتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ٹورسٹ جو باہر سے یہاں پر گومنے کے لئے آیا ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ جگہ کیسے لگے اور کشمیر میں آپ کہاں کہاں پر گومی ہو سر آپ بتائے آپ کہاں سے اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہمند ہے میں گجرات سے آیا ہوں اور یہ میرا پہلا پگرام ہے کشمیر کا اس میں ابھی ہم نے سٹارٹنگ پہل گام گئے پہل گام کے اندار ہم نے ٹیمپریچر کا پورا مجھا لیا جو مائنس فائی تک گیا تھا اور وہاں پہ چندن وڑی ارو ویلی اور بیتاب وڑی ہم یہ تینوں جگہ گئے ہم نے تینوں انجوئے کیا بچوں کو اس بات سنو فال دیکھنے کا بہت من تھا that's why we are coming کشمیر اور آج ہم گلمک جا رہے ہیں شام تک کل ہم واپس گنڈولا رائٹ کریں گے اور گنڈولا رائٹ کے بعد فیس ون فیس ٹو کا بھی ٹکٹ لیا ہے تاکہ بچوں کو دیکھنا ہے کہ یہ ایکسلی میں سنو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو بس یہ ویکیشن بنانے کے لئے آئے ہیں فیملی کے ساتھ اس کے بعد جائیں گے ہم شری نگر بس یہ ہے سیمپل سوبر اور یہاں کے لوگ کوپریٹیو بہت ہے کب سے آپ کشمیر میں تھے رہے ہیں کتنے دنوں سے آپ یہاں پر دن ہوئے ہیں سر آج میرا تھرڈ دے ہے دو دن میں پہل گام تھا دو دن گل مگو دو دن شری نگر ہو کتنے دنوں کا ٹرکتا ہے میرا سیون ڈیس کا ٹریپ ہے اور سیون ڈیس میں آگین I am going to گجرات یہاں کے لوگ کیسے لگے اگر ہم بات کریں گے اور بہر پر بہر جو مسیج کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جارہ کے وہاں آپ کے لوگ کوپریٹیو نہیں ہیں آپ کو کیسا لگا یہاں کے مجھے تب ہی تک میرا ایکسپیرینس کوپریٹیو لگا ہے جیسے ان کا نظر کوئی خراب نہیں ہے میں میرے فیملی کے ساتھ سیف محسوس کرتا ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا انٹرویو لے رہا ہے اس لئے میں ایسا بول رہا ہوں یہ میں لائن میں میرا کوئی سکرپٹیٹ نہیں ہے یہاں ہم کو جو اچھا لگ رہا ہے ہم جیسا چاہے کرنا چاہتے بیسا کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فورس کر رہے ہیں بہت بہت چکے ہمارے ساتھ اور ایک ٹورسٹ ہے جس سے ہم بات کرنے کی کشک کریں گے مہم آپ کا پہلے ویلکم وائسااب کشمیر میں thank you thank you so much کشمیر میں ہو کسی جگہ لگی کشمیر بہت تھنڈی تھنڈی ہے بہت تھنڈی ہے اور ایکچولی ہم ہم ہمیں سنو فال ایکچولی ہمیں سنو فال نہیں ملا یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے کتنا مزا رہا ہے اس جگہ پر جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایکچولی ہمیں سب چیزے سیم ہے یہاں پہ یہ جو پانی کا فلو ہے ماؤنٹینز ہے ملک اچھا ہے سب ویری گوڈ کیا مسیج نہ نہ چاہتے ہو جو یہاں پر ابھی تک نہیں آیا ایک بار تو آنے جیسی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے آئیے اپنے انڈیا میں اتنی اچھی چیزیں ہیں تو پہلے اسے انجوائی کیجئے بہار کا تو کرتے رہیں گے پہلے انڈیا انجوائی کیجئے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ تورسٹ جو گجرات سے یہاں پر گومنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور جو بھی ناظرین ہم سے جڑے ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کومنٹ بکس میں ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کون سی جگہ پر ہم ابھی انٹرویو کر رہے ہیں ناظرین یہاں پر ہمیں یہاں کا لوکل یوتھ یہاں پر ہمیں مل چکا ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اس جگہ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اگر بات کریں گے دن با دن تورسٹ کا نظام زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کشمیر میں اور یہاں پر آپ کب سے گومنے آ رہے ہیں اور یہ جگہ کی بارے اگر کریں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہاں کی دولارپمنٹ آثارٹی ہے وہ اس پہ دیان دے رہی ہیں دیکھئے میں اگر بات کروں میں یہاں کا لوکل ہوں کشمیر کا لوکل ہوں جب بھی ہمارے پاس فری ٹائم رہتا ہے تو ہم بھی یہ قدرتی نظاروں کا جو ہے لوتھ پٹانے کے لئے ضرور آتے ہیں یہاں اگر میں ٹوریزم سیکٹر کی بات کروں کشمیر میں آرٹیکل کے بعد جو ہے ٹوریسٹس بہت بننے لگے ہیں اور یہاں کے آنے پلائیمنٹ یوٹ کو ٹوریسٹس کی وجہ سے روزگار بھی مل رہا ہے ابھی ہماری بھی ہر وقت کوشش رہتی ہے ٹوریسٹس کو ایک اچھی سیپٹی دینا ایک اچھی طرح سے گائیڈ لائن کرنا تاکہ جو میسیج کشمیر کی اور سے بہار جا رہی ہے اس پہ جو ہے بہار کے لوگ زیادہ توجہ نہ دیں کشمیر ایک جنت ہے اور یہاں جو ہے ٹوریسٹس لطف پتانے کے لئے آتے ہیں آج سردی کا موسم ہے اور سردیوں میں ٹوریسٹس کا جو اضافہ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے یہاں کے لوکلز کو بھی بہت فائدہ ہے اگر ایتھارٹی کی بات کریں گے یہاں کنسرن ایتھارٹیز کی بات بھی وہ بھی اس پہ زور دے رہے ہیں کہ ٹوریسٹس کا جو ہے یہاں بڑھاوہ ہونا چاہیے تاکہ ٹوریسٹس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو بات کروں گا کہ اگر کشمیر میں آنے امپلائمنٹ ریٹ ہے زیادہ تو اس وجہ سے جو ہے اگر یہاں پہ ٹوریسٹس بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے کشمیریوں کو بھی جو ہے روزگار ملتا ہے میری بھی گزائش رہے گی چاہے ہمارے فورین سے یہاں پہ ٹوریسٹس آتے ہیں یا انڈیا سے یا جن بھی ملکوں سے آتے ہیں وہ بجٹ کر کشمیر کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں کشمیر ایک جنراتی جگہ ہے اور یہاں آپ کو جو ہے ہر ایک فیسلٹی پروائیڈ ہو جائے گی یہاں کی ایتھارٹیز یہاں کے کنسان ایتھارٹیز یہاں کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو ہر ایک جو ہے فیسلٹی پروائیڈ کرے گی بہت بہت شکریہ یہ تھا ہمارے ساتھ یہاں کا ایک لوکل شخص جس نے اچھی بات کی ہے کہ ٹورسٹوں کو یہاں پر گومنے کے لئے آنا چاہے کیونکہ بہت سارے ٹورسٹس یہاں پر ابھی بھی گومنے کے لئے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا بھی آپ میرے کیمرہ پرسن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازہ تب تک کے لئے اللہ نگے بان